افتاری کے وقت اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کون سا شربت ڈرنگ کرے تو میرے خیال میں اگر دیسی گھڑ کا شربت بنا کے پیا جائے تو کیا ہی بات ہے گھڑ کا شیرہ آپ فریز بھی کر سکتی ہیں اور جب دل چاہے آپ اس کا شربت بنا کے اپنی فیملی والوں کو بھی پلا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بائی چینل کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب خرید سے ہوں گے آج میں اپنی کچن میں بناوں گی دیسی گھڑ کا شیرہ اور پھر اس کے بعد میں جب اس کا شیرہ بن جائے گا تو میں آپ کو اس کا شربت بنا کے دکھاؤں گی دیسی گھڑ جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے بے شمار فائدہ ہی ہیں تو کیوں نہ ہم اس کا شربت بنا کے ڈرنگ کریں اگر کھانا کھا کے تھوڑا سا گھڑ کا شربت پیا جائے تو کھانا فورا ہی حضم ہو جاتا ہے یہ ہمارے خون کو صاف کرتا ہے خون کو بڑھاتا ہے اگر آپ کے پاس گھڑ نہیں ہے تو یہ شکر کا بھی شیرہ تیار ہو جاتا ہے یہ پورڈر شکر میں ہوتی ہے آسانی کے ساتھ دار سے مل جاتی ہے اور یہ دیکھیں کمی خوبصورت ہے تو اس کا بھی ہم شیرہ تیار کر کے اپنا شربت بنا سکتی ہیں تو چلے اب ہم سٹارٹ کرتی ہیں کہ اس کو بنانا کیسی ہے اب میں اس میں پانی ڈالوں گی پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ گھڑ جو ہے نا وہ پانی کے اندر اچھے تیرکے سے ڈپ ہو جائے گھڑ کے اوپر تاک پانی رکھنا ہے اب میں اپنے پھیلے کے لیچے آگ جلا لیتی ہوں شروع میں آگ کو ذرا تیز رکھنا ہے جیسے اس میں ایک اوبالہ آئے تو پھر آگ کو سلو کر دینا ہے گھڑ کے شیرے کو میں نے تیار کر لیا ہے شروع میں اس کے اوپر جھاگ سے آتی ہے تو اس کو ہم پونی کے ساتھ اتار لیتی ہیں جھاگ جب دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی جھاگ نہیں ہے تو سمجھیں یہ بالکل تیار ہو گیا ہے پس اتنا ہی پکانا ہے اب میں چولا بھنگ کر دیتی ہوں اور جب یہ تھنڈا ہوگا تو ہم اس کو اپنے یہ سٹیل کے بطن میں ڈال لیں گے اور دیکھیں شیرہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کو میں سٹیل کے ڈول میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں میرے پاس ڈول ہے بنا ہوا سٹیل کا اور ایک میرے پاس یہ سٹیل کا کجھا بنا ہوا ہے اگر ڈول میں پورا آ گیا تو ٹھیک ہے بقایا میں اپنے یہ سٹیل کے کجھے میں ڈال لوں گی سٹیل کے بطن میں شیرے کو ڈالنا بہت اچھا رہتا ہے اگر یہ تھوڑا سا نیم گرم بھی ہوگا تو ہمارا یہ جو پوٹ ہے سٹیل کا یہ خراب نہیں ہوگا اس کو پلاسٹک کی بطنوں میں ڈالنے کی بجائے سٹیل کے بطنوں میں ڈالنے تو زیادہ اچھا رہتا ہے آسانی سے ڈال بھی جاتا ہے تو یہ میں نے پونی لیا ہے یہ بھی سٹیل کی بنی ہوئی ہے اس کے لئے پلاسٹک کی بطن نہیں لیتے پلاسٹک کی جو بطن ہوتی ہیں وہ ایک تو خراب ہو جاتی ہیں دوسرا وہ صحیح نہیں رہتے اس کو جب بھی ڈالتی ہیں اس طرح سٹیل کے بطن ہونے چاہیے ماشاءاللہ شیرہ بلکل ٹھنڈا ہو گیا ہے اب میں اس کے اوپر ڈھکا لگا کے دونک کے اوپر اس کو میں فریج میں رکھ لیتی ہوں ہمارا شیرہ یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور میں آپ کو پھر یہ اس کا شربت بنا کے دکھاتی ہوں اب گھڑ کا شربت تیار کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ لیا ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ کالا نمک ہے یہ میں نے دو چھٹ کی لیا ہے یہ ڈالوں گی اس میں شربت بناتے ہوئے اور میں نے یہ لیمن کے سلائس کر لیا ہے یہ ڈالنے ہیں اس میں کہ میں نے اس کے پتھے پتھے سے سلائس کر لیا ہے یہ بہت اچھا فلیور دیں گے اس میں لیمن بہت اچھا فلیور دیتا ہے یہ ضرور ڈالتی ہے اور یہ میرے پاس تکھلنگا ہے اس کے لیے پانی نہ ٹھنڈا لینا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گرم نارمل پانی لینا ہے جو نارمل وارٹر ہوتا ہے رون ٹمپریچر پر اس میں ہم نے یہ اپنے یہ تکھلنگوں کو ڈال دینا ہے یہ جب شربت بناتے ہیں تو اس سے کوئی پانچ دس منٹ پہلے آپ نے ڈال کے تو اس کو پھلا لینا ہے یہ پھول جائیں گی ماشاءاللہ دیکھیں کتنے جلدی پھول گئی ہیں یہ بہت ہی ٹھنڈی تصریر دیتی ہیں یہ ہمارے میردے کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں جگر میردے کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہیں جب بھی آپ ڈرنک بنائیں تو یہ تکھلنگا کو ضرور ڈالیں اس میں شیرہ ڈالتی ہے جگ میں ایک گلاس بنانے کے لیے ہم تین چمچ شیرہ ڈالتی ہے تو پہلے میں جگ میں ڈالوں گی اس کو شیرے کو برف میں نے پہلے ڈال دی رہی ہے پھر اس کے بعد میں گلاس میں ڈالتی ہے یہ میں نے تھنڈا پانی ڈالا ہے میرے پاس تھنڈا پانی ہے یہ میں نے اس میں ڈالا ہے کیونکہ میں جگ میں بناوں گی پھر میں گلاس میں تیار کرتا ہوں اب اس میں میں یہ تکھلنگے ڈال دیتی ہوں کتنی اچھی لگ رہی ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں بہت ہی پیاری افتاری کی وقت آپ نے اسی طریقے کے ساتھ بنانا ہے اپنا شربت جس طریقے سے میں تیار کر رہی ہوں پھر یہ لیمن کے سلائس ڈال دینے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اور اس کا فلیور بہت ہی زبندس لگے گا اب میں گلاس تیار کروں گی گلاس میں بھی آپ نے تین تین چمل ڈال دینے ہیں ہمارے کار میں تو بہت تھی شوق سے نا یہ ڈرنک پیا جاتا ہے اور میں تقریب برنر ڈیلی اس کو بنا دیں اب اس میں میں یہ تفلنگیں ڈالوں گی اتنی اچھی لگ رہی ہیں یہ بہت پیاری لگ رہی ہیں اس میں میں زیادہ ساری آئس ڈالوں گی کتنی پیاری ہیں ہمارے گلاس بن گئے ہیں بہت زبردست گلاس لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں اچھی اسی طرح افتاری کے وقت آپ بھی ڈرنک بنا کے اپنی فیملی والوں کو پلائیں یہ جو ڈرنک ہے سب سے بیسٹ ڈرنک ہے سب سے بیسٹ اس میں بھی چل واٹر ڈال دینا ہے اور پھر یہ لیمن کے سلائس یہ ڈال دینا ہے بس اس میں ایک ایک اچھی لگیں گے بگایا آپ نے جگ میں ڈال دینا ہے اب اس میں سپون لگانا ہے تاکہ مکس ہو جائے اس کا شیرہ پالی اس کو بھی مکس کر دینا ہے اس طریقے کے ساتھ ہمارا افتاری کا ڈرنک پیار ہو گیا ہے جو کہ بہت ہی ہیلتھی ڈرنک بننا ہے مزے کا بھی بننا ہے اور ہیلتھی بھی بننا ہے جب آپ بھی اس طرح کا ڈرنک تیار کریں گی تو پھر آپ کو بھی بہت ہی اچھا لگے گا اگر آپ کو میرا یہ طریقہ اچھا لگا ہے دیسی گھڑ کا شربت بنانے کا تو آپ مجھے لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ